اسلام علیکم سامنے نجف اشرف حراق سے خوبصورت منظر جسے دیکھ یقیناً آپ سبحان اللہ کہیں گے میرا یوٹیوب چینل شاکیر النچوی سبسکرائب کریں شیئر کریں تاکہ مزید ہر روز کی ہر مقامات کی زیارت آپ کو کرا سکوں آج میں حضرت علی علیہ السلام کے روزے سے خوبصورت واقعہ پیش کرنے جا رہا ہوں جسے سننے کے بعد آپ کی زبانوں پہ سبحان اللہ یا علی سبحان اللہ یا علی ماشاءاللہ یا علی کی صدایں بلند رہیں صلوات پڑیں اللہم صلی علی محمد وعالی محمد ایک خوبصورت واقعہ آپ کے سامنے پیش کرنا جا رہا ہوں جسے سنن کے یقیناً آپ مجھے دعا دیں گے اور وہ واقعہ کچھ اس طرح ہے کہ حضرت علی علیہ السلام کے پاس ایک شخص آتا ہے جو ہمیشہ بدگمانی میں رہتا تھا مولا علی علیہ السلام سے سوال کرتا ہے کہ یا علی کیا آپ مجھے بتا سکتے ہیں کہ آج میں کیا کھاؤں گا میرے مولا آپ سمجھ تو گئے ہوں گے یہ سوال کس کے مولا زمتحان کون لیتا ہے آپ سمجھ تو گئے ہوں گے یا علی ہمیں آج بتائیں کہ ہم آج کیا کھائیں گے تو میرے مولا علیہ السلام نے کہا کہ آج تم دودھ اور چاون کریں گے تو مولا کو کہتے ہیں کہ مولا مجھے وعدہ ہے میں آج یہ نہیں کھاؤں گا یعنی مولا کے کول جھوٹا کرنے کے لئے کہتے ہیں آپ تو مزارل جائے بھی سارے مزارلیں مگر آج میں دودھ اور چاون نہیں کھاؤں گا تو مولا نے کہا ٹھیک ہے یہ گھر جاتا ہے شہر کے بعد جیسے گھر پہنچتا ہے اپنی بیوی سے پوچھتا ہے آج کیا بنائے آپ نے تو کہا کہ میں دیکھتی ہوں اندر گئی اور کہا کہ آج ہمارے گھر میں سوائے دودھ اور چاون کچھ بھی نہیں ہے وہ کہتا ہے اسے کیسے ممکن ہو سکتا ہے اس نے کہا نہیں بس دودھ اور چاون ہیں اس کے بعد پھر یہ جو ہے باہر نکلتا ہے اور کہتا ہے کہ جاؤ پڑھو سیو اور رشتہ داروں سے پوچھ کے لاؤں تو اس کی بیوی جاتی ہے پڑھو سیو اور رشتہ داروں سے کہ دودھ چاون کے علایوہ بھی کوئی چیز ہے تو جہاں سے بھی گھوم فر کے آتی ہے بڑی دیر کے بعد پھر آکے یہ فرماتی ہے کہ کہ ہمارے پاس جس جس گھر میں جاتی ہے کہ آج ہم نے دودھ اور چاون ہی بنائے تو یہ شخص کو کہتی ہے کہ سارے پڑھو سیو اور رشتہ داروں نے دودھ اور چاون کی جو ہے وہی بنایا ہوا ہے تو کہتا ہے میں نے نہیں کھانا پھر چلا جاتا ہے اپنے دوستوں کے بعد ادھر بھی یہی جواب ہوتا ہے پھر ایک سہرہ میں چلا جاتا ہے کہتا ہے میں بوخ مر جاؤں گا دودھ اور چاون نہیں کھاؤں گا ایک کافلے کو مجھے کچھ کھانے پینے کے لیے دے دیں تو کافلے والے کہتے ہیں کہ جی ہم دیتے ہیں آپ کو بہت بڑا کافلے کا سردار تھا وہ نے کہا اس کو دیا جائے اب ان کافلے کے باس بھی دودھ اور چاون ہی تھے تو یہ کہتا ہے کہ نہیں مجھے ایک مرض ہے میں یہ نہیں کھا سکتا تو نہیں کھا سکتے اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے صرف دودھ اور چاون ہی ہیں تو اس پہ تحجب ہوا بہت بڑا بتاتا ہوں کنٹینو کرتا پھر اس کافلے سے کہنے لگا کہ ہم نے آج دودھ اور چاون نہیں کھانا اور منع کیا گیا ہم پر اس طرح جھوڑ بولا تو جو کافلے کا جو مدیر تھا جو بڑا تھا جو کبیلے کا سردار تھا اس نے کہا ایسے ہو ہی نہیں سکتا کہ کوئی شخص ہم سے سوال کرے اور ہم اس کو نہ دیں یہ کھانا پڑے گا جو ہم نے تمہیں کہا ہے تو اس نے کہا کہ ہم نہیں کھائیں گے مجھے بدوقت شخص تھا اس نے زد کی تو کبیلے کے سردار نے حکم دیا کہ اس کو مارو پیٹو زبردستی اس کو کھلا اور پھر کیا ہوا ایسا مارا ایسا پیٹا اس کو گوڑے سے باندھ باندھ کے زبردستی کے موں میں دودھ اور چاول ہی ڈا اور جب یہ دودھ اور چاول اس کے موں میں گھائیں مار پیٹ کھانے کے بعد گھر گیا سو گیا دوسرے دن یا رات کو مولا کے سے ملاقات ہو گئی تو مولا نے اسے سوال کیا ہاں تم نے کیا کھایا تھا تو اس نے کہا کہ میں نے دودھ چاول کے علاوہ سارا کچھ کھایا تو مولا نے کہا جیوٹے جیوٹ بولتے ہو تم نے دودھ اور چاول بھی کھائی ہے اور مار بھی کھائی ہے اگر تم میرا کہنا مان لیتا تو عزت سے تیرے موں میں دودھ اور چاول جاتے ہیں اب تم نے جو میرا کہنا نہیں مانا تجھے مار بھی پڑی ہے تم نے مار بھی کھائی ہے اور دودھ اور چاول بھی کھائیں تو میرے مرمہ مشکل کشاہ مرد حرال اجائب اتنا خوبصورت واقعہ جو اللہ اور مولا کی رضا کی رضائی میں نہیں پڑتا ہے نا راضی تو اس کو دنیا اور آخرت میں مار بھی پڑتی ہے اور پھر وہ ہی ہوتا ہے جو مولا چاہتا ہے اور خدا چاہتا ہے تو تب ہی کہتے ہیں کہ ان کی رضا کے رضائیت میں راضی ہویا کریں کہ ان کو کہا کریں کہ حلحار میں راضی ہیں تو انشاءاللہ اسے پہلے کہ مار بھی پڑے اور پھر وہ چیز بھی ملیں تو جو مل جائے لے لیں خضو ما آتا کن جو تمہیں دیا جائے وہ لے لو تو میرا یہ واقعہ اگر پسند آئے تو ضرور شیئر کیجئے گا مولا کا سہر آپ کو دکھاتے ہوئے میں آپ کے ساتھ شاکر علی نشوی تو یقین ان میرا یہ کسا پسند اگلے کسے کا انتظار کیجئے گا حضرت علی علیہ السلام کے روزے سے